نیک ٹو نیک لڑنے کے لیے ہی اگری کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ نوٹسز پہ نوٹسز ہوتے ہیں کام ٹکے کا نہیں ہوتا یو ٹیک آن دیس سر اچھا تری بات تو یہ ہے آپ کو وہ بندہ یاد ہے جس نے نواز شریف کے مارل ٹاؤن گھر میں خود سوزی کی تھی بلکل یاد ہے سر آپ کو یاد ہے؟ بلکل یاد ہے سر اچھا پھر آپ وہ بندہ یاد ہے جو کسی گوڈاؤن سے ایک بوری نکال رہا تھا گہوں کی گندم کی جی ہاں اس نے بوری نکالی باقی اس کے اوپر آگئی اور اس کی گردن ٹوٹ گئی ایسا یہ ہے یہ بھی سارے اخباروں میں ریپورٹ ہوا تھا آئی ریمیمبر سر یہ ہمارے نصیبوں میں لکھا گیا ہے یہ میں کولم میں بھائی میرے کئی بار یہ بات لکھ چکا ہوں کہ جو کافلے تھے لٹھتے ہوئے کافلے ہیں لٹھتی ہوئی عزتیں کرپانوں پہ اچھالے جاتے ہوئے بچے قیام پاکستان کے موقع پہ حجرت کے دوران تو وہ حجرت ختم نہیں ہوئی وہ حجرت کسی نہ کسی شکل میں اپنی تمام تر آشوب کے ساتھ اپنی تمام تر زخموں کے ساتھ اپنی تمام تر درندگی کے ساتھ وہ آج بھی جاری ہے دو ہی ڈیفرنس ہے کہ کل آپ کسی کے ہاتھوں ظلیل و خار ہوئے تھے اب کوئی ستر تہتر بہتر سال سے جتنا بھی آپ لگا لو اپنوں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں اور ظلیل و خار ہو رہے ہیں باقی مجھے بتا دیں جس کا دل کرتا وہ میرے ساتھ بیٹھ کے اس پر اپنگو کر لیں کیا نہیں ہے یہ کوئی پہلی بار ہوئے ہیں پہلی بار تو بلکل نہیں ہوا لیکن سر جو وعدے دعوے کیے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک کانسیپٹ تو بڑا اچھا ہے ریاست مدینہ کا ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے بڑا تنگ ہے کہ اقتدار کی جنگ جو ہے وہ صرف اقتدار کے لیے ہی تو ہے اور آپ ہی سے میری لازٹ ٹائم بات ہوئی اور آپ نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ اگر ان کو اقتدار تھمایا جائے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا تو یہ تو پہلے دن چھوڑ کر بھاگ جائیں یہ آپ ٹھیک کرما رہے ہیں میں گزارش صرف یہ کر رہا ہوں آپ نے دعووں کی بات کی ہے تو ذلفقار علی بھٹو مرہوم جو تھے انہوں نے روٹی کپڑا مکام کا دعوی کیا تھا یہ تو جمع جمع آٹھ دن بھی نہیں ہوئے ان کو تو دو سال کو چھو آیا یہ وہی روایت ہے روٹی کپڑا مکام مل گیا تھا اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی پاکستان وہ دعویٰ پورا ہوا ہے پاکستان تو دو حصوں پر مشتمل تھا ایک مشرقی پاکستان کہلاتا تھا ایک مغربی مشرقی کدھر گیا آپ کی تو بالکل جو بنیاد ہے وہ چیلنج ہو گئی بھائی تو یہ بیسیکلی جو اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں ہمارے لفظوں کا استعمال ہوتا ہے بہت بہت عجیب و غریب جس بندے کو دیکھو نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیاء ہے جمہوریت جمہوریت تو جمہوریت اس طرح ہوتی ہے یہ تو چھابیں ہیں یہ تو ریڑیں ہیں یہ تو شاپنگ مالز ہیں یہ تو ملیں ہیں یہ تو فیکٹلیں ہیں یہ تو مربیں ہیں یہ تو ماں کا جہیز ہیں جو بیٹی کو منتقل ہو جاتا ہے اس کو جمہوریت کہتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آتی مجھے اٹھائیس سال ہو گیا اس پر لانت بھیجتے ہوئے اچھا اسی طرح دعوان کی بات کی ہمیں لفظوں کی حرمت کا احساس نہیں ہے ریاست مدینہ ممکن نہیں ہے یہ ایک سیمبولک سی بات ہے آپ اس کو سیریسلی اس لیے نہ لیں دنیا کی تاریخ میں کوئی بڑا آدمی اپنے علاوہ ایک بڑا آدمی بنا سکا ہمارے حضور نے تو حیران کن ہیر جوارات کے ڈھیر لگا دیئے تو ریاست مدینہ کے لیے والی مدینہ کا ہونا ضروری ہے یہ ایک سیمبولک سی بات ہے جیسے کہتے ہیں وہ عوام کا ٹھٹھیں مارتا ہوا سمندر سروں کا سمندر ہم یوں کر دیں گے بھونک کر دیں گے پتہ نہیں ہے یا بھی مریم کی میں اور ٹکرز دیکھ رہا تھا فضول قسم کے ہم ہی ہم خواہ ہم جتنی بحثیت ایک قوم کے جتنی احانت ہم لپسوں کی کرتے ہیں بات سنیں مجھے تو اپنے بارے میں یہ کہتے ہوئے ضرور شرماتی کہ میں غیور اور باشعور ہوں میں تو مخصوص خاندانوں کا کم بھی ہوں میں تو مخصوص خاندانوں کا درباری ہوں میں تو ان کا چمچا ہوں میں جانتے پوچھتے وہ کرپٹ ہیں میں آوے آوے کے نعرے لگاتا ہوں میں کہاں سے غیور ہو گیا بھائی اور میں کہاں سے باشعور ہو گیا سو آپ کے کتنے یہ ملی نغمیں اور تقریریں اور اس طرح کے کلشات اور جمہوریت بہترین انتقام ہے اور فلاں ہیں اور ڈھمکاں ہیں اور طاقت کا سرچشمہ عوام ذلوکار علی بھٹو نے یہ نعرہ لگایا تھا کب یاد ہے آپ کو آپ کی عمر سے زیادہ ہوگا جی مجھے یاد ہے بلکل میں نے ہسٹری پڑھی طاقت کا سرچشمہ عوام بلکل یہ طاقت کے سرچشمے کو چھتر پڑھتے ہیں سوا دوپیر شام دو وقت کی روٹی نصیب نہیں اور طاقت کے سرچشموں کے بچے کروڑوں کے ساتھ سے سکولوں سے باہر ہیں باقی بیروزگار ہیں لیکن آوے آوے ہے جاوے جاوے ہے کوئی کسی کا پجاری ہے کوئی کسی کا پجاری ہے کوئی کسی کا پجاری ہے اور کمال کی بات ہے نیم پاگل نیم پاگل لوگ مجھے کہتے ہیں جی کہ وہ کبھی آپ سپورٹ کرتے ہیں کبھی آپ پوست کرتے ہیں میں نے کہا پاگل یہ کبھی 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 نہیں میں تو کومنٹریٹر ہوں مجھے جو دکھائی دے گا میں اس کے مطابق تفسرہ کرنا ہے میں نے بیانداری سے اچھا کرو گے میں نے بہت اپریشیئٹ کیا اسے ایک بات کو نیم پاگل لوگ ہیں کہ جی جو پہلے کیا ہوتا تھا ایک کرپٹ آدمی پکڑا گیا اس کو پلیس اے سے اٹھا کے ایک قسمے سے یا شہر سے یا جو بھی ہے اٹھا کے دوسرے پہ پھینک دو اور بے خیر تو تمہیں اقل نہیں اگر وہ یہاں کرپٹ ہے وہاں جہاں آگے جائے گا وہاں بھی پاکستانی ہوگی ان کی بوٹیاں کھائے گئی یہ کیا رواجنا اب گممنڈ نے اس کو ری وزٹ کیا ہے کہ اب وہ ڈسمس ہوگا میں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس پہ ایک اور پخ لگائی ہے جی کہ اگلی کانٹریڈکشن یہ ہے کہ بھائی اندر پیڈ ہیں لوگ سٹیٹ ان کو گن پوائنٹ پہ خود کر دی ایک ایسا چوکی تنخواہ دیکھو اگر اس کے تین بچے ہیں دو میہ بیوی ہیں ایک ماں باپ ہیں کتنا ہو گیا جی تین پلاس ٹو ہو گئے پائی تو دو باپ بڑے ماں باپ سیون سیون کراہے کا نہیں جی تین بچے ایک میہ بیوی ہاں جی پانچ ہو گئے ہیں ہاں جی سیون ایک صاحب خانہ کا باپ لگا لو ایک اس کی ماں لگائے ہو دونوں کا ایک ایک مار دیتے ہیں چلو آسانی کے لیے بیوی کی ماں موجودہ اس کا باپ چلو ساتھ اب وہ غمی خوشی بھی بھکتا رہا ہے بیماری بھی بھکتا رہا ہے تین بچے بھی پڑھا رہا ہے مجھے بتو کسی ایسے چونکہ بچے ٹارٹس ٹوم میں جاتے ہیں اور کیا یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ان کو گھر سے سپورٹ مل رہی ہے اور اس نے کانسٹریبل یا ایس آئی بھرتی ہونا ہے جس کے گھرانے میں کوئی اقتصادی مسئل ہوگا یہی کام کر رہے ہیں اگر وہ زندہ ہے تو کرپٹ ہے اب کیوں اقل نہیں آتی پہلے جو کام ہو رہا تھا وہ بے شرم بے حیاؤں والا کام تھا میں اگر ایک جگہ پہ میری پوسٹنگ ہے میں وہاں سے کرپشن کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں تو مجھے وہاں سے یہ ملک بہت دلچسپ ہے اس کی دلچسپ بھی انجوئے کیا کریں اس کی کانٹرڈکشنز کو انجوئے کیا کریں اس کی ٹرمنالوجی کو انجوئے کیا ہم زندہ قوم ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کتنے بچے مارے جسمد نہیں کتنے بچے مارے اس نے پانچ بچے ڈوب گئے دو کی لاشیں نکل آئی ہیں سر باقی تین کی ابھی تک بوڈیز نہیں ملی ہیں نہیں پتہ چلا کہ وہ کہا ہیں پانچ بچے تھے چلو اللہ خیر کرے مل جائیں گی خیر کرے اللہ مل جائیں گی مجھے آپ صرف یہ بتاؤ ایک باپ نیم پاگل ہے جو اس کا کوئی قصور نہیں یہ نظام کرمینل ہے بیوی چلی گئے اس کو سمجھ نہیں آتی وہ رکشا چلا رہا ہے تو رکشا چلائے بچے پالے ان کو خانہ کھلائے خانہ پکائے خانہ رینج کرنا یہ عذاب ہے اوپر سے اس کو پکانا نہیں آتا ہوگا دیوانہ ہوگیا ہوگا پاگل ہوگیا ہوگا تو کچھ بھی پروب کر دیکھیں میرے ساتھ چلیں آپ غربت ہی ہے میں وہ ہی کہہ رہا تھا سر ہاں اچھا نہیں میں وہ ہی ہے بھائی کون سنس کی بات ہے اچھا ایک باپ کے ہاتھوں پانچ ماسوم بچے مارے جاتے ہیں کوئی غیر نہیں باپ مار رہا ہے اس کے باوجود ہم زندہ قوم اچھا بھائی آپ زندہ ہوں گے میں تو روز مرتا ہوں ہم زندہ قوم ہیں غیور ہیں بہت شعور ہیں پتہ نہیں کیا ہے جن کے ہاتھوں لوٹے گئے پھر ان کے جلسوں میں افروز ہو جاتے ہیں جا کے پتہ نہیں کیا کچھ بیاری ملتی ہے بریانی کی پلیٹ ملتی ہے کیمے والے نان قیمتیں بھی اتنی کم ہیں یہ معاشرہ وہاں جا چکا ہے دیکھیں بات سنیں جہاں ظالم اور مظلوم کے درمیان صحیح اور غلط کے درمیان جائز اور ناجائز کے درمیان لائن ڈرو کرنا نہ ممکن ہو چکا ہے ایک آدمی وہ اپنی فیبلی فیڈ ہی نہیں کر سکتا آپ کہتے وہ راشی یا جہنمی ہیں میں کتا کلامی کی معذر چاہوں گا سر لیکن آپ نے بات بڑی زبردست گئی اور وہ بات اپریشیبل بھی ہے جس طرح خان صاحب نے انیشییٹیو لیا ہے اور انہیں سیٹیزن پورٹل کے حوالے سے تقریب میں خطاب کیا تھا اور کہا کہ اب ہم جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو چھوڑیں گے نہیں ان کو ہم ان کی ڈی ڈی موٹ نہیں کریں گے بلکہ ان کو نوکریوں سے برخاص کریں گے اچھی بات ہے لیکن خان صاحب کے اپنے اردگرد جو منسٹریاں آگے پیچھے ہوتی ہیں شفل ہوتی پوچھے جاتے ہیں حسن نصار صاحب پچھلے کافی لمبے سمیسے امران خان گورنمنٹ کے خلاب زیادہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہوگا امران خان نے جب پارٹی بنائی تھی اس کے فاؤنڈنگ میمبر میں سے ایک تھے حسن نصار پی ٹی آئی کی جب پارٹی کی ستھاپ نہ ہوئی تھی تب حسن نصار صاحب اس میں بھی ایک تھے لیکن انہوں نے کچھ سمیے بعد پولیٹکس شوڑ دی اور اب امران خان جب گورنمنٹ میں آئے تو حسن نصار انہیں اتنا زیادہ کرتے تھے آپ کو پتا ہوگا حسن نصار جس طریقے سے نواز ذرداری کو کرتے تھے اس طریقے سے انہوں نے کبھی بھی امران خان کو کرٹیس نہیں کیا لیکن اب آپ کو بتا دیں کہ حسن نصار سبر کابان ٹوٹ رہا ہے تو اب حسن نصار بھلے ہی کچھ کچھ لیکن کرٹیس کر رہے ہیں امران خان کو کیونکہ پشلے لگ بھک ساڑھے تین سال سے امران خان کا کچھ ہو نہیں رہا ہے یہاں پر آپ کو پتا ہوگا امران خان جو وعدے کیے تھے ریاست مدینہ اور یہ اور وہ بہت سارے وعدے کیے تھے پاکستان کی گورنمنٹ سے یہاں پر آنے سے پاکستان میں مہگائی دن دونگنی رات چوگنی گدی سے بڑھ پڑی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ حسن نظار صاحب کے اسی طریقے کے اور بھی آنے ویڈیو دیکھنے کے لئے پریز امارے چین کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجاؤ جی روز شیئر کریں نوات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جائے ہن جائے بھارت